سبان لگا سبان لگا سبان لگا سبان نظر آنی چاہیے اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آم سے بھلوگر ہیں ہم ادھر باغ میں وزیڈ کرنے آئے تھے کیونکہ بارش کا موسم ہے بھی ہماری علاقے میں بارش ہی ہے مزفرگر میں جیسے ہم نے نیٹ اون کی ہے سنیک ویڈیو پر ایک ویڈیو آئی ہے فیصلہ باد کی رہائشی تھی وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی توہین ہے کہ ایک عورت ایک عورت پر اتنا ظلم کرتی ہے وہ تو الگ بات رہی کہ ہم نے ویڈیو دیکھی اور ہمیں افسوس ہوا جبان نہیں آیا سوڑی آنا سوڑی آنا نہیں وہ تو الگ بات ہے کہ ایک عورت عورت کے ساتھ مطلب ظلم کر رہی ہے لیکن اتنا ظلم ہم وہ بھی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے پاور فول ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو ہمیں پتہ چلیا ہے وہ ہے فیصلہ باد کی مطلب ہے ڈاکٹر ہیں طالبہ ہیں تو اس کی کوئی انا شیخ لڑکی ہے تو وہ اس کے اوپر ہی ظلم کرتی ہے اس سے جوتی کے طالبے چٹواتی ہے معافی منگواتی ہے اتنا ظلم کرتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ختیجہ بجاری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے ہمیں افسوس زیادہ اس لئے ہے کیونکہ ہم بھی میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں تو ویسے بھی اگر نہ بھی ہوں میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں انسانیت کے ناتے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کسی کو مطلب اتنی کسی کی انسان نہیں کرتے کہ جتنی نے کی ہے بہت ظلم ہوا یہ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے حکومت کے نمہندے ہیں اور ہمارے پنجاب پولیس جو بھی ہے کہ فوری ایکشن لے لگتا تو نہیں کوئی ایکشن ہوگا لیکن اگر ایکشن ہو بھی جائے وہ اتنے پاور فول اگر ہوں بھی صحیح کسی کو انصاف آج تک نہیں ملا بندے کو قتل کر دیتے ہیں اس کا انصاف نہیں ہوتا لیکن ہمارا اسلام تو بہت سمپل ہے لیکن انہوں نے بہت ہی اتنا عام مسلمانوں کی طرح نہیں کر سکتے جی طرح انہوں نے کیا ہے اگر مسلمان نہ ہوتے مسلم ہوتے تو ہمیں سمجھاتی اس بات کی لیکن وہ مسلمان ہو کے پھر دوست دوست کے ساتھ دوست بھی ایسا غلط کرے تو یہ بلکل انسانیت کی بہت بڑی توہین ہے مطلب یہ عورت کا ایک عورت کے اوپر ظلم ہے یہ کیا ہے مام با جی مجھے بچا لے مام با جی مجھے بچا لے مام با جی مجھے بچا لے اور اس کے بال کٹے جا رہے ہیں جوٹوں کے تلوے چٹوائے جا رہے ہیں بھئی تو یہ چاڑ یعنی اگر تم وہ معاملہ یہ ہے وہ کہتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ شادی کر اب لڑکی کو ایک لڑکا پسند نہیں ہے وہ مجبور کیسے اس کے ساتھ شادی کریں یہ تو ہمارا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی کسی کے ساتھ نکاح کر آیا جائے وہ اتنی زبردستی اچھا ٹھیک ہے زبردستی کے ایک طریقہ ہوتا ہے اگر وہ کر رہے تھے تو اپنے گھر تک بات رکھتے ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کے سوچل میڈیا پہ آؤ وہ یقین مام بھائی اس مو سے مان رہا ہے نا تونے اس کو اس مو سے لیا نا کا نام اس مو سے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیٹ پہ ہم بھی مطلب دیکھتے ہیں کیونکہ جو بندے انٹرنیٹ زیادہ یوز کرتے ہیں ان کے پاس ویڈیو آ جاتی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر ہو تاکہ لوگ دیکھیں اور اس لڑکی کو جلت سے جلت انصاف مل سکے ویسے یقین کریں امید بالکل نہیں ہے کہ انصاف ملے اگر مل جائے پاکستان میں رہتے ہو پاکستان میں رہتے ہو اگر مل جائے تو یہ بہت بیسٹ ہے یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے چھوڑ جانا ہے یہ ان کے لئے بڑی بات نہیں ہوتی جتنے بھی طاقتور ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہی ہے کہ دنیا آرزی ہے جانا ہے ایک آگے بھی انصاف ہوگا وہ آخرت ہے جائیں اس چیز کا حساب کتاب ہوگا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے یہ عورتوں پر ظلم ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے تلیم دی وہ ظلم ختم ہو گئے لیکن اب میرے خیال سے ان عظام الٹ ہو رہا ہے وہی مطلب چلو پہلے تو مرد ظلم کرتے رہے سمجھاتی رہے اب عورت عورت پر ظلم کر رہی ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ